ہلو فرنس ویلکم ٹو مچ ڈی سج آج ہم بنائیں گے چاول کے آٹے کا بہت ہی تیسٹی سنیکس یہ ہم نے پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک بڑا چمچ تیل اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون جیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کلونجی کلونجی اگر آپ کو نہیں پیسند ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون گریٹ کیا ہوا گارلیک ایک ٹی سپون گریٹ کیوئی جنجر اور اس میں ہم ڈال دیں گے تین باریک کٹی ہوئی گرین چلی گرین چلی آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا تکھا آپ کو پسند دیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور پکا لیں گے اچھے سے یہ بھی ہمارا اچھے سے پکے تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس اور نمک ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ پانی یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ایک اچھے سے بائل آنے دیں گے یہ بائل آ چکا ہے پانی میں ابھی ہم ڈال دیں گے ایک کپ چاول کا آٹا اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے جس سے کہ اس میں لمس نہ پڑیں اگر لمس پڑ جاتے تو اس کا ٹیسٹ بہت خراب لگتا ہے کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے اب اس میں ڈال دیں گے گریٹ کی ہے اپنا آلو آلو یہ ہم نے تین آلو گریٹ کر کے ڈالے ہیں اب اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو میں یہ بھی ہمارا دو اچھے سے پک کے تیار ہو چکا ہے اس طرح سے ہم چلاتے ہوئے پانچ مینٹ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو کے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلمپی سا ڈو بن کے تیار ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک دوسری تھالی میں ٹرانسپر کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے فیلا کے اس طرح سے جس سے کہ ہمارا ڈو اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے یہ ابھی ہمارا ڈال دیا ہے اب ہم ہاتھوں کو بھی اچھے سے گریز کر لیں گے آئل سے جسے کی ہمارے ہاتھوں میں ڈو چپکے نہیں اس طرح سے ہاتھوں کے ہلپ سے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ ابھی ہمارا ڈو اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کو دوسری پلیٹ میں ہم نے ٹرانسپر کر لیا ابھی ہم اس کو ایک گول سیپ دے دیں گے آپ چاہے تو جیسا سیپ آپ کو پسند ہے ویسا دے سکتے ہیں اس کوئر سیپ میں یا پھر ڈو نٹ سیپ میں وہ بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں اس طرح سے ہم بنا کے سارے رکھ لیں گے ابھی یہ ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں ادھر پین میں ہم نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے یہ ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائی کر لیا ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ان کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی یمی لگتے ہیں کھانے میں اندر سے بلکل سوفٹ اور کسپی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ریسپی پسند آئی ہے تو لائک سے اور سسکرائب کرے گا فرنٹس